یہ میراج ربانی صاحب کو سنیں یہ جوڑا کچھ بہت زارہ بڑے محقق ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری جماعت غیر مقلدین میں ان سے بڑا محقق نہیں گزرائے بھی تاک آئیے جوڑا ان کی تحقیق سنیں آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونسٹی علی گڑھ کا آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونسٹی علی گڑھ کا اس نے ایک بات کہہ دی اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ محقق دین چشتی عجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں اب اس نے مستشرف عالم تھا یا نصرانی تھا اور مسلم یونسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا اب اس نے یہ بات کہہ دی اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اُڑ گئے انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر عجمیری صاحب آئے کب ہندوستان پیدا کب ہوئے مرے کب پیدا کب ہوئے مرے کب اب جنابِ علی بڑے 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 حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں ابو الحسن ندوی صاحب جو بہت بڑے مولانا تھے انتقال کر گئے وہ بھی اپنی کتاب میں تاریخِ دعوت و عظیمت میں یہی لکھ رہے ہیں کہ مشایقِ ششت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مہدودی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کی جو ہے پروفیسر آرنیڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ مولانا دین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں غوتہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں تو لوگ جو عمام الناس ہیں بشارے ان کا تو مبلغِ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں چنانچہ ہمارے بڑے سغیر میں مشہور ہو گیا جنابِ علی خواجہ صاحب لائے ہیں خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں ہند کے راجہ کون ہیں بولو ہند کے راجہ کون ہیں مہدودین چشتی اجمیری لائے ہیں لائے ہیں آپ صاحب دیکھو صاحب وہی رٹ رہے ہیں رٹ رہے ہیں کی بھی رٹ رہے ہیں خواجہ صاحب نے چھے سو برس شٹ اسلام کے چھے سو برس کے بعد خواجہ مہدودین چشتی اجمیری کہاں پیدا سنجر میں پیدا ہو رہے ہیں وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا ال نہر کا پیدا وہاں ہو رہے ہیں کہاں کہاں سے ٹھوکریں اڑھریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے کہاں کہاں سے ٹھوکریں اڑھریں کھواتے مجاوری کرتے ہوئے داٹہاکنگھہنج ویری کے مدار پر تین سال تک مراقبہ اور پدھنی خرافات جاہب کشی کرتے کرتے کہتے کرتے کہسے 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 ایسے وہ عجمیر پہنچے جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا جسے راجستان کہتے ہیں عجمیر کے اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے چند ملے چھے سو یعنی کوئی چھے سو برس تک اسلام غیر ہندوستان میں آئے نہیں کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملے خیر یہ جذبات بتا رہے ہیں کہ کتا بڑا جھوٹا ہے یہ محقی کے وقت پیدا ہوئے اب کسی کو سوچنے کی فکر ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ خاجہ صاحب پیدا کہا ہوئے کہا کہ ٹھوکرے ہو کرے کھاتے ہوئے آئے اور اسلام لایا یہ بہرال میراج ربانی کے جملے آپ نے سن لی تو میراج ربانی صاحب کا کہنا ہے کہ خاجہ گریب نواز پھرافاتی بھی تھے اسلام انہوں نے ہندوستان میں نہیں لایا بلکہ کس نے لکھا ہے سب سے پہلے یہ ان کی تحقیق ہے بلکہ اپنے آپ کو اہل علم بولتے ہیں عالم بولتے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ روح زمین کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں ان سے بڑا جاہل نہیں دیکھا میں نے پروپیسر آرلیٹ نے سب سے پہلے کہا کہ خاجہ گریب نواز نے ہندوستان لایا اور سارے ملہ مولوی اسی کی بات کو لے کر اُڑ گئے اور پھر سب نے اسی کے حوالے سے لکھنا شروع کر دیا کہ گریب نواز نے ہندوستان میں اسلام لایا پروپیسر آرلیٹ کو انہیں پتا ہے مسلم علیگر یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا یہ اور مسلم علیگر یونیورسٹی سرسید احمد خان نے بنائی پروپیسر آرلیٹ ابھی ابھی کا ہے ابو حالہ محدودی کے زمانے کا ابھی ابھی مرا ہے اس کا پورا نام تھا پروپیسر ٹی ڈبلو آرلیٹ اس نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام پریچنگ آف اسلام میں اس نے لکھا کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے اسلام کی خوب تبلیغ کی اور اسلام کو صحیح معینوں میں متعرف کروایا تو اس نے جو لکھا وہ پہلا شخص نہیں ہے اس نے پہلے کی کتابوں کے حوالے سے لکھا کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا میراج ربانی جیتا جاہل نہیں تھا اس نے جو لکھا تو اس نے کتابوں کے حوالوں سے لکھا اس کو کوئی علام اور وہی نہیں آگئی تھی اب یہ میراج ربانی کیا گلتا ہے کہ پروپیسر آلنیٹ پہلا شخص ہے مسلم علیگرڈ یونیورسٹی کا جس نے کہا کہ غریب نواز نے اسلام میں اسلام لایا اور سارے مولوی ملا پھر کسی کو سوچنی کی ضرورت نہیں کہ خاجہ صاحب پیدا کب ہوئے امر اکابر کہاں مریر کہاں کی ٹھوکرے اکرے کھاتے ہوئے آئے اور اسلام انہوں نے لایا اس سے پہلے اسلام آیا ہی نہیں ہم کہتے ہیں اس سے پہلے اسلام آ گیا تھا مگر سب سے بڑی تعداد جن کے ہاتھ پر مشربہ اسلام ہوئی وہ سرکار غریب نواز کی ذات اکساس ہے اب آئیے میں ان کی معلومات کا جواب کتابوں کے حوالے سے دینا ہوں اور مہراج ربانی کو میرا چیلنج ہے کہ وہ ثابت کر دے کہ پروپیسر آلنیٹ کے بعد سب نے کہا اور اس سے پہلے تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا اس کا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے آئیے سرکار غریب نواز نے اندوستان میں اسلام فیل آئے اس کے لئے میں چند مہتے بار کتابوں کے حوالے ہاں پیش کر رہا ہوں یہ سب سے پہلی کتاب آپ کے سامنے کہ پریچنگ آب اسلام کا ٹرانلیشن مولانا بدل قادری نے اپنی کتاب مسلمان اور ہندوستان المجموع الاسلامی مبارک بور سے یہ کتاب شپی ہے اس میں اس کا جملہ بیان کیا ہے پروپیسر آلنیٹ اپنی اس کتاب پریچنگ آب اسلام صفحہ دو سو سیونٹی نائن میں کہتا ہے کہ یہاں اجمیر پہنشنے کے بعد جس کو پہلے پہل آپ نے مسلمان کیا وہ راجہ کا ایک جوگی گروہ تھا رفتہ رفتہ ان کے مریدین کی ایک کثیر تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی جنہوں نے ان کی تعلیم و تلقین سے بڑ پرستی چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا اب ایک مذہبی پیشوہ کی حیثیت سے آپ کی شہرت سب طرف پھیل گئی اور آپ کا شہرہ سن کر بہت سے ہندو لوگ اجمیر میں آئے اور آپ کی ترقیب سے مسلمان ہو گئے روایت ہے کہ جب آپ اجمیر جاتے ہوئے راستے میں دہلی کے اندر ٹھہرے تھے تو وہاں آپ نے سات سو ہندو کو مسلمان کیا تھا پروپیسر آلی ایک جملہ کہہ رہا سنے کہہ کہہ روایت ہے مطلب وہ روایت نقل کر رہا ہے وہ خود گر نہیں رہا ہے اس کی نظر وہ غیر مسلم ہے لیکن اس کی نظر رشتی پر ہے اور یہ بنام مصلم ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اسلام غریب نواز نے لایا اس سے پہلے کسی نے لکھائی نہیں بولتے ہو پروپیسر آل نیٹ سے چلی آئیے کہ دوسری کتاب دیکھتے ہیں یہ ہے دلیل العارفین یہ حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ملفوضات ہے جو ان کی مجلس میں گفتگو ہوتی تھی اس کو نقل کیا جاتا تھا اور اس مجلسوں کی گفتگو کو نقل کرنے والے ان کے خلیفہ ان کے مرید حضرت خاجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ سرکار بختیار کاکی بہت کم عمر سے سرکار غریب نواز کے ساتھ رہے اور ہندوستان وہ بھی تشریف لائے ان کے ساتھ سرکار بختیار کاکی دلیل العارفین ملفوضات خاجہ غریب نواز کے اندر سفہ ستنو پر کہتے ہیں کہ غریب نواز نے فرمایا محبت میں عارف وہ ہے جو ذکر کے سوا کسی کو دوست نہ رکھے جب خاجہ صاحب یہ بیان کر چکے تو عام دیدہ ہو کر فرمایا کہ اب میں وہاں کا سفر کرتا ہوں جہاں میرا مدفن ہوں گا یعنی اجمیر جاتا ہوں ان دنوں اجمیر ہندووں سے بھرپور تھا اور مسلمانی وہاں پر کچھ ایسی ترقی پر نہ تھی جب خاجہ صاحب کا مقام مبارک وہاں پہنچا تو اس قدر اسلام ظاہر ہوا جس کی کوئی حد نہیں خاجہ بختیار کہہ رہے ہیں کہ سرکار غریب نواز اجمیر گئے اور جانے سے پہلے فرمایا کہ اب میں اجمیر اس زمین پر جا رہا ہوں جہاں پر میرا انتقال ہوں گا جہاں میری قبر بنیں گی اور پھر کہتے کہ جب وہاں تشریف لے گئے تو اتنا اسلام پھیلا اتنا اسلام پھیلایا کہ جس کی کوئی حد نہیں یہ خاجہ بختیار کاکیوز زمانے میں لکھ رہے ہیں اور میراج ربانی صاحب محقی کے غیر مقلد پروپیسر آلیٹ پھیلا شخص ہے جس نے کہا کہ خاجہ صاحب نے اسلام پھیلایا یہ دوسری کتاب سیر الاولیاء حضرت سید محمد مبارک کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف یہ وقت کے بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں ان کا وصال ساتسو گیارہ ہجری میں ہوا کب اس سال ہوا ان کا ساتسو گیارہ اور ابھی کون سا چل رہا ہے چودہ سو تیتیس یعنی یہ کتاب انہوں نے آج سے تقریباً ساتسو سال پہلے لکھی کتنے سو سال پہلے ساتسو سال پہلے سیار الاولیاء میں حضرت سید محمد بن مبارک کرمانی صفحہ ستنہو پہ فرماتے ہیں ان کی اور کرامت یہ ہے ان کی آنے سرکار گریب نواز یہ سرکار گریب نواز کے تذکرہ کر رہے ہیں کہتے ہیں ان کی اور کرامت یہ ہے کہ ہندوستان کی مملکت میں مشرق کے آخری سرے تک سب طرف کفر و کافری اور بس پرستی کا دور دورہ تھا ہندوستان کے سرکش و مغرور لوگ اکثر خدای دعویٰ کرتے تھے اور خدای بزرگ و برتر کے شریک بنتے پتھروں درختوں جانوروں چوپائوں گائے کے گوبر تک کو پوچھتے تھے کفر کی ان تاریخیوں میں ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے تھے قطع سب دین اور شرع دین دین اسلام سے غافل تھے اور سب خدا رسول خدا سے بے خبر تھے کسی نے کبھی کعبے کا رخ نہ دیکھا نہ کہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر سننے میں آیا اہل یقین کے اس عالم عالم طاب کے قدوم مئمنت لزوم سے اس سرزمین میں کفر کی تاریخیاں چھڑ گئی اور حرسو اسلام کا اجالہ پھیل گیا آپ واقعا دین کے مہین تھے یہ سات سو سال پہلے سیار الالیہ کے مصندید حضرت سید محمد بن مبارک کرمانی کہہ رہے ہیں کہ غریب نواز جب ہندوستان آئے تو سب سے بڑی کرامت ان کی کہہ رہے ہیں سب سے بڑی کرامت ان کی یہ ہے کہ جہاں آپ نے قدم رکھ دیا وہاں اسلام آپ کے روشن ہوتا گیا پھیلتا گیا آئیے یہ اخبار الاخیار یہاں موجود ہے سب ٹیبل پہ کتاب ہے جس کو اسکرین پہ جو پہ یقین نہ ہو تو میں سے گزارش کرتا ہوں کہ تقریر کے بعد وہ مجھ سے آ کر مل کر ٹیبل پر حوالے چیک کر سکتا ہے یہ اخبار الاخیار یہاں میرے ہاتھ میں اس وقت موجود بھی ہے اخبار الاخیار حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب یہ صوفی تو تھے ہی لیکن ساتھ میں یہ محدث بھی تھے اپنے وقت کے اور حضرت شاہ عبدالحق ایسے محدث ہے ایسے محدث ہے کہ جنہوں نے اندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو لایا علم حدیث کو روشناس کرایا اور شاہ عبدالحق کی خاصیت ایک یہ ہے کہ کسی بھی مقتہ فکر کے عالم ہو چاہے بریلوی علماء ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے غیر مقلد ہو سب کا سلسلہ حدیث وہ حضرت شاہ عبدالحق سے جا کر مل جاتا ہے سب کے بزرگوں میں آتے ہیں مسلم بزرگ اور کمال یہ ہے کہ کتاب ہمارے حاصل نہیں چھپی ان کے ادارے سے چھپی دیوبن کے دو مولیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اخبار الاخیار اس کا صفحہ نمبر پچپن شاہ عبدالحق موظف دہلوی کی ولادت نو سو اٹھین نو ہجری ہے اور آپ کا وصال ایک ہزار باون ہجری یعنی آج سے چار سو سال پہلے یہ بات لکھ رہے ہیں شاہ عبدالحق کتنے سال پہلے چار سو سال پہلے چار سدی پہلے لکھ رہے ہیں گریب نواز کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں آپ پتھورہ رائے کے دور حکومت میں اجمیر ہندوستان تشریف لائے اور عبادت عبادت الہی میں مجگول ہو گئے پتھورہ رائے اس زمانے میں اجمیر میں ہی مقیم تھا ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا وہ بیچارہ آپ کے پاس فریاد لے کر پہنچا آپ نے اس کی سفارش میں پتھورہ رائے کے پاس ایک پیغمبر بھیجا پیغمبر بھیجا لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ یہ شخص یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے جب خواجہ اجمیری کو یہ بات معلوم ہوئی تو اشارت فرمایا کہ ہم نے پتھورہ کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا اسی زمانے میں سلطان مویز الدین سام عرف شہاب الدین غوری کی فوج غزنی سے پہنچی پتھورہ لشکر اسلام سے مقابلے کے لیے آیا اور سلطان مویز الدین کہ ہاتھوں گرفتار ہو گیا اسی تاریخ سے اس ملک میں اسلام پھیلا اور کفر کی جڑے کٹ گئی یعنی سرکار غریب نواز جب اس نے بجباشی کی تو اپنے کام نے اس کو زندہ حوالے کیا اور حضرت شہاب الدین غوری کو بشارت ہوئی وہ آیا اس نے پتھورہ کو شکت دی گرفتار کیا اور کہتے ہیں کہ اسی کے بعد سے کفر کی جڑے کٹی اور اسلام وہاں سے پھیلا تو یہ اسلام کس سے پھیلا غریب نواز تھے اور اس کو کون لکھ رہا ہے وقت کا مہددی شاہب دلک مہددی دیلوی آج سے چار سو سال پہلے آئیے یہ تیسری کتاب بیرات الاسلال یہ لکھی گئی کتاب ایک ہزار پیتالیس ہجری میں اس کے لکھنے والے شیخ عبد الرحمن چشتی ان کی ولادت ایک ہزار پانچ ہجری اور ان کا بساد ہوا ایک ہزار چورنہ ہجری آج سے چار سو سال پہلے کتاب لکھی گئی اور یہ کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی قدس الرحو عزیز یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے تب لکھی کہ جب سرکار غریب نواز میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ سلطلہ چشتیہ کے بذرک پہ میں کتاب لکھو میں نے ان کے حکم سے کتاب لکھی یہ کتاب کا صفحہ نمبر بہت سو بیان نو ہیں سرکار غریب نواز کے ذکر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا تھا وہے دانیت حق اور رسالت مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا تھا آپ کا چہرہ جو دیکھ لیتا کہتے وہ ایمان لے آتا تھا ہندوستان کے گوشے گوشے میں جو لوگ غیر اللہ کی پرستش میں مبتلہ تھے آپ ان سب کو شرکی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے یہ اس وجہ سے تھا کہ بہ حکم حدیث الشائق فی القومی کن نبی فی الامتی یعنی شائق اپنی قوم میں اس طرح ہے جس طرح ایک نبی اپنی امت میں ہوتا ہے آپ واریس بلکہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ چھار سو سال پہلے نرات الاسرار کے مصنم حضرت عبد الرحمن چشتی بھی فرما رہے ہیں کہ انجستان میں غریب نواز سے اسلام پھیلا اب آئیے آخری یہ کتاب بھی دیکھیں صفینت الالعولیہ یہ کتاب ہے یہ کتاب لکھی شہدادہ محمد دارو شکو دارو شکو قادرین یہ شہدادہ محمد دارو شکو کونے پتا ہے آپ کو یہ اورنگزیب آلنگیل کا بڑا بھائی اور شہاجہ کا بیٹا صفیہ کی صحبت میں بیٹھتا تھا اولیہ کی صحبت میں بڑا سکو لطفاتا تھا چلانچہ شہدادہ محمد دارو شکو نے کتاب لکھی صفینت الالعولیہ اور دارو شکو کی ولادت پیدائش ایک ہزار چوبیس ہجری ہے یعنی آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے ساڑھے تین سو سال پہلے دارو شکو لکھتا ہے صفحہ نمبر اس کا ایک سو اٹھاویس صفینت الالعولیہ تارو شکو کہتا ہے کہ پھر دہلی اور دہلی سے اجمیر شریف جا کر وہاں مستقل سکونت اختیار فرمالی غریب نواز نہیں آپ کے قدوم کی برکت سے سائکڑوں مشرقین اور کفار کو دولت اسلام ملی اور جو لوگ اسلام نہیں لائے یہ میراج ربانی کا جواب وہ ساڑھے تین سو سال پہلے دے چکے اور جو لوگ اسلام نہیں لائے وہ بھی حضرت سے خوش عقیدگی رکھتے تھے آپ کی خدمت میں توفے تائے بھیجتے تھے اور آج تک قرب و جوار کے کفار و مشرقین ان کی زیارت کے لئے حاضری دیتے ہیں اور روزہ منورہ کے مجاورین اور خدام کو نظرانے پیش کرتے ہیں اب آئیے یہ ایک ایسی کتاب بتا رہا ہوں جس سے کوئی مائی کلال وحابی انکار نہیں کر سکتا نہ دیوبدی نہ غیر مقلد کتاب کا نام ہے یہ میرے ہاتھ میں بھی یہاں موجود ہے مانیٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس کی لکھی بھی ہے شاہ علی اللہ محضر دہلوی کی کتاب لکھی بھی ہے شاہبہ بھی دیوبندیوں نے وحابیوں نے شاہ علی اللہ صاحب کون ہے اسماعیل دہلوی کے دادا ہے اور اسماعیل دہلوی کون ہے غیر مقلدوں کے باوہ ہے تو ان کے غیر مقلدوں کے سب سے بڑے باوہ ان کے دادا شاہ علی اللہ صاحب اور ادھر سے آپ چلے جائے دیوبندیوں کی طرف سے دیوبندیوں میں مولانا اشربالی تھانوی قاسم نانا طوی رشید احمد گنگو ہی ان کے پیر مرشید راجی امداد اللہ صاحب راجی امداد اللہ صاحب کے پیر مرشید حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب اور عبدالعزیز کے یہ والد صاحب یہ سلسل آئین صاحب گر مقلدوں کی طرح آ جائیں تو نظیر حسین ان کے سب سے بڑے اللامہ نظیر حسین دہلوی نظیر حسین دہلوی کے استاد جناب عیساق صاحب اور عیساق صاحب کے جناب والد صاحب حضرت شاہ عبدالقادر صاحب ان کے اببہ شاہ ولی اللہ صاحب چلی بریلیوں کی طرف آ جائیں آلہ حضرت کی طرف آلہ حضرت کے استاد مولانا نقی علی خان حضرت کے والد اور مولانا نقی علی خان کے واستاد حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی اور شاہ عبدالعزیز کے والد یعنی سب کا سلسلہ انہی پہ جاکے خطا اگر یہ دیمیج تو سب دیمیج اب شاہ علی اللہ نے القول جمیل میں کیا لکھا ذرا سنیں القول جمیل صفحہ نمبر سیسٹھ سیسٹھ سیون ان کی ملاجد ایک ہزار گیارہ ایک ہزار ایک سو چودہ گیارہ سو چودہ شاہ علی اللہ صاحب کی اور ان کی وسال ہوا ہے گیارہ سو اچھتر ہجری میں یہ کتاب شاہ علی اللہ کم لکھ رہے ہیں ساڑھے تین سو سال پہلے ساڑھے تین سو سال پہلے القول جمیل میں شاہ علی اللہ صاحب کہتے ہیں مولانا نے فرمایا مولانا سے مراج شاہ علی اللہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت خاجہ موہین الدین چشتی اس امت کے امدہ علیہ میں سے ہے ان کے ہاتھ پر ہزاروں کفار ہنود مسلمان ہوئے اب شاہ علی اللہ بھی کہہ رہے کہ غریب نواز امدہ علی میں سے اور ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ مسلمان ہنود ہنود یعنی ہندو ہندو کی جمعہ ہنود ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے اور یہ جناب محقی کے چوچھا میراج ربانی پروپسر اور نٹ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ غریب نواز نے ہندوستان اسلام سے متعریف کرایا اور سارے لوگ اس کی بات کو لے کے اڑ گئے اب یہ آخری کتاب میں دکھا رہا ہوں ایک یہ خزینہ الولیہ کتاب ہے اس کے لکھنے والے محقی کے دورہ اپنے زبانے کے بہت بڑے محقی تھے جناب غلام محمد سرور لاہوری یہ تیرے بھی ستی ہجری کے بہت بڑے محقی مانے جاتے ہیں فارسی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی صفحہ دو سو تو فٹی نائی نے اس کا صرحت خواجہ نواز اسلام وعیرادت آ حضرت سند بہدے کے چراغ اسلام درہند با تفیل ای خاندان آلی شان روشن گست اب دلہ ترجمہ سنیں ہزار تر ہزار کہتے ہزاروں ہزاروں ہزار پر ہزار یعنی ہزار کو ہزار سے ضرب کریں ہزاروں ہزاروں سغار وقبار چھوٹے بڑے چاہے وہ عمر میں چھوٹے بڑے ہوں باخرمتی آ محبوب قردگار حاضر شدہ وہ اس اللہ کے محبوب بندے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے مشرف باشرف اسلام اور پھر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے وعیرادت یعنی ان کی مریدی میں داخل ہوتے وعیرادت آ حضرت سنند اور ان کی مریدی میں داخل ہوتے کے غلام بنتے بے حد یہاں تک کہ چراغ اسلام ترہن یعنی ہندوستان میں اسلام کا چراغ بہت تفیل ای خاندان آلی اس خاندان یعنی چشتیا سلسلے کا جو خاندان ہے اس خاندان کے تفیل روشن خوب روشن ہو گیا نار تکبیر نار رسال فاجہ کا ہندوستان فاجہ کا ہندوستان یہاں پر چھن کتابوں کے حوالے دیئے راستہ چھوڑیں در بیٹھ جائے آپ تھوڑی جگہ نکالیں آنے والوں کو جگہ مل جائیں پیچھے بہت ساری کرسے پیچھا موجود آپ پیچھے چلے جائیں اب ایک بار بڑی سنجیدی کی سے آپ سننیں بہت سنجید کی کے ساتھ میں نے ہاں چند کتابوں کے حوالے دیئے اس سے زیادہ اور بھی کتابیں میرے پاس جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پروپیسر آرلیٹ پہلا شخص نہیں ہے جس نے کہا کہ گریب نواز نے ہندوستان میں سلام پھیلایا اس سے پہلے کئی سو سال پہلے بڑے اولیاء بڑے موررق بڑے بڑے جو نکٹہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے پوری دنیا نکٹی ہو جائے لنگڑا چاہتا ہے پوری دنیا لنگڑی ہو جائے ویسی یہ جو نکٹے ہیں نا انہوں نے تو کچھ اسلام کی خدمت کی نہیں کبھی سوائے فتنہ پھیلانے کے کچھ کیا ہی نہیں کام تو ان کے کسی ملہ نے کبھی کسی کو اسلام میں داخل کیا نہیں ان کا وجود جمعہ جمعہ اٹھ لنگڑی